آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے سابق وزیراعظم سرداد تنویر علیہ السلام کے ہائی کورٹ کی سزا حکم امتناہ دینے کی درخواست کو مسرت کر دیا ہے آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس راجہ سید اکرم کی سربراہی میں فل بینچ نے سابق وزیراعظم سرداد تنویر علیہ السلام کی اپیل کی سمات کی بینچ میں جسٹس رضا علی خان اور جسٹس خواجہ نصیم شامل تھے تنویر علیہ السلام کی جانب سے لیگل ٹیم کی قیادت ایڈوکیٹ رازق خان نے کی چیف جسٹس راجہ سید اکرم نے وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے رمارکش دیئے کہ آپ کا موقع دھواں نکالنے کی بات کر رہا ہے کیا اس طرح کی زبان سابق وزیراعظم کو استعمال کرنی چاہیے پہلی مرتبہ کسی کیس پر تین مرتبہ اعتراض لگا یہ آپ کی قابلیت ہے تنویر علیہ السلام کے بیانات پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا عدالت نے اس افزار کیا کیا دھواں نکالیں گے چیف جسٹس سید اکرم نے کہا کہ جج کے خلاب بھی توہین کا کیس سل سکتا ہے قانون سے بالا ججز بھی نہیں ہیں وکیل تنویر علیہ السلام نے کہا کہ تلال چودری نے بھی میڈیا برباتیں کی لیکن ان کو اتنی سخت سزا نہیں دی چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا موقع کہتا ہے مزارت عزمہ کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں سابق وزیراعظم نے معذرت نہیں کی بلکہ کہا اگر توہین ہوئی ہے تو معافی مانگتا ہوں سابق وزیراعظم ججز کو نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں سابق وزیراعظم نائب قاسد کو بھی نہیں نکال سکتے کیا عدالت کے حوالے سے ایسی زبان استعمال کرنی چاہیے